مامر صاحب ہونا تو یہ چاہیے ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ اس تحکام ہونا چاہیے معاشی بھی ہونا چاہیے سیاسی بھی ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے مگر ہم بفاقی وزیر قانون کو سنتے ہیں وہ تو کچھ اور ہی راملیلہ سنا رہے ہیں جی وہ ابھی یہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن مگر ابھی ایک صورتحال آ گئی ہے کہ دو سنیاں تحلیل ہو چکی نہیں ہے تو وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں اور یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت کر دی گئی ہے کہ تاثر یہ روز سرنگی سٹیٹمنٹ آتی ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تو آج فرزامپل ایک بڑا مذہب کا خیز میں اس کہوں گا کہ جو بیان آیا ہے وہ یہ آزم تارہر صاحب کا آیا ہے یہ لاو منسٹر ہیں یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کلیرلی انڈیکیٹ کر دیا کہ گورنمنٹ کی کیا مرضی ہے کہ اس کو لیٹ کیا جائے یہ نوے دن کے اندر جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کروانے میں یہ انٹرسٹن نہیں ہے پہلے یہ سی سی آئی کا وہ بانہ کر رہے تھے آج انہوں نے بڑا مزدار یہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا جی وہ دو زارہ آٹھ میں بھی بینظیر کی شادت ہوئی اور فلاتز ہوئے تو یہ آگے پیچھے گئے تھے فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ایک تو یہ تو آف کورس یہ بھی سانیا ہے وہ بھی سانیا تھا اور اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ساری پارٹیز نے اگری کیا تھا کہ جناب یہ واقعی اب اس طرح کا بینظیر کی شادت ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ مزید لیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو جو مین اگریوٹ پارٹی تھی پیپرز پارٹی آسفر زیادہ داری صاحب نے یہ کہا نہیں وہ بھی چاہتی تھی الیکشن اب الیکشن کروائیں اس سے زیادہ ڈیلے نہیں تو ساری پارٹیز کے اندر کنسنسس تھا یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹیز کی پلیٹکل پارٹی ہے جو کہ اسمبلی سے باہر ہے اس طرح کے پشاور جیسے ایشو چل رہے ہیں اور اس کے اندر قومی سلی میں ڈسکشن نہیں ہو سکتی تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹائم کے اوپر الیکشن ہو وہ عدالت کے اندر گئے میں ہیں دوسرا ان کی بدنیتی پہلے ہی تھی واقعہ تو یہ آج ہوا ہے پشاور کا ثانیا مر انہوں نے دیکھیں آج 20 دن ہو گئے ہیں انیس 20 دن ہو گئے ہیں کہ یہ اسمبلیت تحریر نہیں ہوئی ہیں اور انہوں نے آج تک گورنر صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیٹر ناؤنس نہیں کر رہے ہیں دونوں طرف دیم ہوئے ہیں ان کی میلہ فائیڈی بدنیتی تو اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ روز آئے اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو ایک واقعی واقعات کا ہونا اور کوئی گراؤنڈ ہونا تو بہت بڑی گراؤنڈ ہو تو یہ آئین کے اندر پھر یہ تبدیع ہوتی ہے ورنہ یہ کوئی مزاک نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ کھلوار کریں جی 90 دن کی ایک دیو یہ چیز تو کبھی سی سی آئی لے آئیں تو کبھی آپ اس طرح کے بڑے گہر ذمہ دار بیان میں سمجھتا ہوں اور اس پہ تمام میں سمجھتا ہوں دو بھی پاکستان کے سجیدہ وکیل ہیں یا لاو ایکسپرٹس ہیں ان سب کے اندر متفکر راج عدالت نے بھی جو اسد عمر صاحب گئے ہوئے تھے وہاں سے بھی جو بھی انڈیکیشن آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے عدالت بھی اس طرح مائل نظر آتی ہے سرمان راجہ صاحب نے آج ایک آرٹیکل بھی بڑا خوبصور لکھا ہے جناب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ 90 دن سے آگے لے کے جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادہ آگے ہی پاکستان میں بڑی بے یقینی ہے جس کی ویسے معاشی بے یقینی ہے مزاق کریں گے اس بہانے تو یہ مارشاللہ میں ہو سکتا ہے یہ نارمل جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جتنے مرضی ہیلے انہوں نے مزاق بنا لیا ہے آہین کی چیزوں کو پگڑ کر روڑ دیتے ہیں کبھی سمنیات تحلیل ہونے کے بعد آج بیس دن ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی اس کے ساتھ ان کے پارٹی لگتا ہے جہاں جہاں وہ ایک اینی دارہ ہے ان کو ایک عزت تقریم چاہیے تو وہ کام بھی وہاں لے کریں جس سے عزت اور تقریم ملے جب وہ ایک نظر آئے کہ ہر چیز کے اندر وہ ڈنڈی مار رہے ہیں جیسے ان کے کان میں روڑے جاتے ہیں تو پھر کئی فواد چودری اندر سے جنم لیتے ہیں فواد چودری وہ جو ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا جثمانی ریمانڈ ختم کر دیا مگر آپ دیکھیں یہ اس طرح کے جو ہمارے حصد مسئلے ہیں وہ مہنگائی کے ہیں یہ اب سیکیوریٹی کے مسئلے ہیں معاشی جو ایک کرائشیس سر پہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہر کوئی یہ ڈراؤہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہم کس طرف سرلنکہ کی طرف جا رہے ہیں برازیل کی طرف جا رہے ہیں جہاں لوگ جب تنگ آ جاتی ہیں تو لوگ وہاں پہ آپ دیکھیں برازیل میں انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی حملہ کر دیا پریزنسی میں بھی کر دیا سارو وہ میرے موں میں خاک کہ خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں پر مہنگائی جب لوگوں کو اٹھا نہیں ملتا کھانے کی اشیاء نہیں ملتی آج سینسٹی پرائیس انڈیکس جو ہے آپ کی جو کہ ایک سی پی آئی ہوتی ہے کنزیور پرائیس انڈی پرائیس وہ ابھی چونتیس پہ ہے اور اس کے بعد یہ پٹرول بم آگیا ہے پینتیس روپے کا اور وہ مریم بی بی کے میں نے پہلے ارز کی تھی کہ وہ جو ڈھول پتاشے اور لڑیاں اور بھنگڑے ڈالے جارہے ہیں رکس ہو رہے ہیں یہ محال نہیں ہے یہ محال نہیں ہے بلکل بھی کہ یہ کیا جائے اور ان کی آتے سار یہ پتہ نہیں جانبوچ کے ساگڈار صاحب نے پتہ نہیں چلتا کون کس کے خلاف سادش کر رہے ہیں شباز شریف کر رہے ہیں ساگڈار کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں مگر پینتیس روپے پٹرول کے جب بڑھیں گے تو یہ جو سینسٹی پرائیس انڈیکس میں بتا رہا ہوں چونتیس فیصد پر چلی گئی ہے یہ پچاس فیصد پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی اتنا کبھی بھی جو ہے پٹرول مہنگا نہیں ہوا تھا پینتیس روپے وہ بڑھ گیا وہ گریجویلی یہاں پاکے کروا آپ پینتیس روپے آپ نے ایم ایم ایف سے گریجوی والی وہ سٹیج پہلے کر دیتے آئی ایم ایف کی جو وہ ڈلیے جو کروائی اس کی وجہ سے ایم ایف سے پہلے کر لینی تھی جب آپ نے یہ اکومت لی جانتے پوچھتے کہ مشکل علاہات ہے تو پھر ان کے ساتھ پہلے کرتے اب جو ہے پہلے دمکیاں دیتے ہیں یہ ساگڈارس بہت غیر زمدہ رہنا بیان کہ وضوع کر کے بچے سکول کے اندر کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے ہمیں ایم ایم ایف اب یہ گھٹنے ٹیک ٹیک کے ترلے منتے کر کے جو ہے نا کہ تمام شرائط مزید سکھ شرائط پوری کر رہی ہیں اور اس کے در ایک جو ایرانک بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی نے سات روپے کا جب بڑا تھا اس آگڈارس صاحب مفتہ نے جب سات روپے بڑھائے تھے تو انہوں نے خود ہی اٹیک کر دیا مریم بی بی نے انہوں نے بھی مفتہ اسمہل پہ جو کہ اپنا لائیوہ فینانس مینسٹر تھا کہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ جو مریم بی کی ٹویٹ تھی کہ جنا انہوں نے اس فیصلے کی نواز شیف صاحب نے سخت مخالبت کیا ہے جہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بہت عوام پر نہیں ڈال سکتا اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیملے شلی ہوں اور وہ میٹنگ چھوڑ گئے اب یہ 35 روپے کے بعد میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ملے ٹھیلے ہو رہے ہیں لڑیاں ڈال رہی ہیں بنگڑے ڈال رہے ہیں تو نواز شیف صاحب جو میٹنگ چھوڑ گئے تھے تو اب کیا گھر چھوڑیں گے ملتو پہلے چھوڑ چکے ہیں رانہ صاحب نے کر دیا ٹویٹ رانہ صاحب وہ کہہ رہے شدید پریشان ہے میاں نواز شیف صاحب اس اضافے کے ساتھ وہ مزید پریشان بھی ہیں اور وہ مزید پریشانی کے اندر ساگڈار صاحب کو بھیج کے یہ ساری غلطیاں چیزیں کروائی جا رہے ہیں بیس دو سو روپے پہ ڈالر لانا تھا اور وہ دو سو دو ستر کو کراس کر گیا دو ستر کراس کر گیا دو سو بہتر جو ہے وہ مارکٹ کے اندر ریٹ آ گیا ہے اس پہ جو وہ ان کا ایک جو رویہ ہے غیر سجیدہ اور ایک بتمیزہ میں میں کہوں گا کہ عساق ڈارشاہ نے ایک بیان دیا اگر یہ ٹویٹ خواہدہ سے ساتھ نے اس کی ٹویٹ کیا باقیدہ فلیش کیا ہے میں کہا جی یہ جو دیکھیں عمران خان کو جو اینا معمولی زخمی ٹانگ تین ماہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو چار سال لگا کر تباہ گئی محیشہ دو مویوں میں کیسے ٹھیک کرے گی ایک بارالسابق وزیراعظم ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں اب ایک تو اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اپنی دفعہ ہم نے اس وقت بھی مزامت کی تھی کہ جب قدسون بی بی بیمار تھی یا ایون نوازشیب صاحب کو جہاں لوگ شک تھا بیمار پر سیاست نہیں ہونی چاہیے مگر اس کے باوجود عدالت نے بھی ایکسٹرا جنروسٹی دقائی انہوں نے جھوٹ بولا غلط رپورٹس تھی اور اس پہ چلے گئے مگر پھر بھی بال کسی کی بیماری نے گولیاں لگی ہیں اور اس کے بعد اس کا موازنہ مویشت کے ساتھ کرنا اور مزاک اڑانا ایسے حالات میں سجیدہ حالات میں کے مزاک اڑانا ہیے عمیر صاحب ایک تاثر یہ دیا دا رہا ہے کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہے شہباز شریف فیملی یا ان کا گروپ یا ان کا خاندان جو شہباز فیملی ہے اس کو ناکام دکھایا جائے گا اور مریم بی بی کے لیے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے آئندہ الیکشن کے لیے تاکہ وہ کچھ اپنی کمپین کر سکے اور کسی ایک مقصد کے تحت پہلے یہ کرائسز تھا کہ ہم جس طرح کہتے تھے کہ یہ چوزری گجرات کا کبھی نہیں لڑیں گے طاقت کے جب معاملات ہوتے ہیں اختیار کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ درار آگئی ہے بقاعدہ ایک دوسرے میں پرچے کروائے جا رہے ہیں چوری وجہد حسین سے جبکہ ان کے اپنے بیٹے وزیر این فیڈل منسٹر ہیں اور وہ کولیشن کا حصہ ہیں تو چھوٹے بھائی پہ اور متیجے پہ انہوں نے پرچے ایمٹی ٹیررزم کے کروا دی ہیں اور یہاں بھی پہلے یہ لڑائی رہتی تھی شباز شیف فیملی کی اور نواز شیف فیملی کی تو ابھی وہ ظاہر ہے شباز شیف صاحب کو ابھی تو یہ شک پڑتا ہے کہ ان کے اپس کے لوگ کہتے ہیں جان کے ساڑ دار کو بیچ کے اس کو ان کو فیل کیا گیا ہے کہ ان کو امیشہ سے یہ جو ایک ڈر رہتا ہے کہ اب کیونکہ مریم بی بی کو لانا ہے تو یہ ان کا ایک میتھو توڑی دی جائے اس کے اندر ملک کا اکانومی کا ستیہ ناس ہو گیا ہے مگر یہ اب لڑائی جو ہے یہ صرف خاندان کی نہیں رہ گی شریف برادران یا شریف خاندان کی نہیں رہ گی یہ اب بڑھ گئی ہے آپ دیکھیں ڈار ورسز مفتا اسماعیل یہ بیعث چلتی ہے اب وہ جو ایک ری امیجننگ پاکستان کی ہے اس میں شاید خاقان عباسی کی طرف سے بیان آ رہے ہیں وہ روز اس طرح کا بیان دیتے ہیں ہلکی سی وہ کاسمیٹک کر دیتے ہیں یہ آج ان کا بیان آیا ہے کہ یہ مریم کو چیف اور اگرائزے لگایا ہے ظاہر ہے وہ سابق وزیراعظم ہے ان کا ایک رتبہ ہے اب پارٹی کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے یہاں پہ بات سنے وہ جو چوری نسار کیوں گیا تھا اسی وجہ سے میں تیس تیس چالیس سات سے وہ میاں نواز شیف صاحب کے ہم اثر ہیں یہ انیس سو پچاسی کی اسمبلی میں سارے لوگ اکٹھے آئے تھے